موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نابطول نابطول سے ہمیں ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے دینے اور لینے والوں کو نابطول میں بہت خوشیار لہنا چاہیے پورا پورا تولنا اور اس میں کمی نہ کرنا یہ ہمارے ایماندار اور محذب ہونے کی علامت ہے لیکن مال کے حرص و لالچ اور خودگرزی کی وجہ سے زیادہ لوگ نابطول میں کمی کرتے ہیں سامان کی ضروریات اور دستیاب کے مطابق اس میدان میں بھی استحصال دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے نابطول کے شرائط کو متعین کرنے کے لیے ہر ملک میں لیگل میٹرولوجی نامی ڈیپارٹمنٹ قائم ہے لیکن اس کی شرائط کو نظر انداز کرتے ہوئے استحصالی طاقتیں ہمارا ناجائز استحصال کر رہی ہیں آج تمام لوگ تحصالی سے گزر رہے ہیں بہت سے دکاندار اس قہد سالی میں لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں روز مرہ کی استعمال شدہ چیزیں مثلا سبزی، گوشت، مشلی، تیل، پیٹرول یا سونا چاندی جیسی دکانوں میں دھوکہ بازی یا استحصال ہو رہا ہے کچھ لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں تو کچھ لوگ نابطول میں کمی کر رہے ہیں قرآن اول دن سے اس سماجی برائی کی مضمت اور اس پر لانت بیشتا ہے قرآن میں نابطول پر مکمل ایک سورت اتاری گئی قرآن کی سورہ نمبر ایٹی تھی کہ شروعات ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ جو لوگ نابطول میں کمی کرتے ہیں ان کے لئے ہلاکت و بربادی ہو اس سورہ میں ان کے لئے جو نابطول میں کمی کرتے ہیں سخت عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے حضر شعب علیہ السلام کی قوم جو کہ نابطول میں کمی کرتی تھی ان کی ہلاکت کا تذکرہ سورہ شعرہ میں موجود ہے انداری کو ختم کرنے والا یہ برا کام آج ہمارے لئے عزت کی چیز بن چکا ہے جو کہ انسانیت کے لئے شرم کی بات ہے آج لوگوں کی یہ سوچ ہو چکی ہے کہ اگر ہم معمولی دھوکہ بازی نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار یا دکان نہیں چلنے والی یہ برا عمل جس پر اللہ نے بھی لانت بھیجی ہے سماج اور شخصیت کو بھی بگاڑنے والا ہے ہم اس کو جانے یا انجانے میں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے انجام دیتے ہیں اس کو سمجھ کر انصاف کے ترازو کے دامن کو تھامنے والا بننا چاہیے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاثِ الْمُسْتَقِيمِ صحیح ترازو سے طولہ کرو ہم میں سے اکثر لوگ سماج میں کام کرنے والے ہیں زیادہ تر عوامی مال کی تقسیم میں وراثت کی تقسیم ہمیں سوپی جاتی ہے اس وقت ہمیں جو اچھا لگتا ہے اس کو زیادہ اور دوسرے کو کم دینے کی بھی عادت سماج میں موجود ہے لیکن ہمیں ایسے موقعوں پر تقفہ اور انصاف کے ترازو میں دولنا چاہیے نائنصافی کا ترازو ہمیں جہنم میں لے جا کر رہے گا اللہ ہماری اس نائنصافی سے حفاظت فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی